بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے پروگرام ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق اتا فرما ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے جن موضوعات کو سیلیکٹ کیا ہے یونٹوب چونکہ جرائم کی ریشو جو ہے گزشتہ ویک میں بہت زیادہ رہی اور کافی ہیوی جرائم جو ہے ملک تولورز کے اندر ہوئے لیکن ہم نے کوشش کی کہ سیلیکٹڈ کرائم اور وہ سٹوریاں ہیں جن کا براہ راست اثر عوام کے اوپر پڑتا ہے اس حوالے سے سٹوریوں کو ہم لیا جائے کراچی کے اندر دہشتگردوں کے خلاف کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں رینجر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کن لوگوں کو گرفتار کیا ہے کراچی کے اندر حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے ریپورٹر موسن کے ساتھ جبکہ ہیدر آباد کی ایک سٹوری جیس میں شامل ہے جس میں ارب پتی کونسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا اس ارب پتی کونسٹیبل نے کہاں کہاں تینات رہا اور کہاں کہاں سے اس نے پیسے کمائے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ جبکہ کروڑوں کی گاڑیاں اور جائدہ دے جو ہے اس شخص کے نام تھی جبکہ آج کے پروگرام میں ہمیں بات کرنی ہے دانش سکول کی وزیراعلا پنجاب بہت سٹرکٹ کہلاتے ہیں بہت زیادہ سخت ہیں اپنے ایس او پیس کے حوالے سے کہ طلبہ کو مارنا نہیں چاہیے پڑھائی جو ہے وہ پیار کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن ان کا موڈل سکول دانش سکول جسے کہتے ہیں دانش سکول میں ایک طالبہ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی کس طرح اس کو چھت سے گرا دیا گیا کہ اس کی ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہوگی اور اس وقت وہ پرالیسز ہے اس کو فالج کا جو ہے وہ اٹیک ہوا ہوا ہے اور سروسز ہاؤسپیٹل کے آرثوپیڈک وارڈ کے اندر وہ اس وقت زیرے علاج ہے جبکہ ہم بات کریں گے کسور کی بھی کسور میں جہاں پر ایک کم سن بچی کو جو ہے وزیاتی کے بعد قتل کر دیا گیا ان تمام اشیوز کا ہاتھا کریں گے جبکہ ہم اپنے پروگردیں ہیں کراچی سے کراچی کے اندر دہشتگرد جو ہے وہ تاحال سرگرد میں عمل ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے اوپر شکنجا کسے ہوئے ہیں کراچی کے اندر جو صورتحال ہے وہ تب تک درست نہیں ہو سکتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ جب تک کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس قسم کا تعاون قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں مل رہا جس قسم کا تعاون ان کو ریکوائیڈ ہے آئے دن وارداتیں ہوتی ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے ان وارداتوں کو ٹریس کرتے ہوئے ان کے فوٹ پرنٹس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے جب پہنچتے ہیں تو اسلے کے ایسے ایسے امبار ملتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے لیکن یہ اسلہ آ کہاں سے رہا ہے یہ اسلہ کہاں ڈم کیا ہوئے اور کن لوگوں نے ڈم کیا ہوئے چھوٹے موٹے کارکنان کے نام آ جاتے ہیں لیکن بگ گنز آج بھی ایوانوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ لوگ آج بھی اشرافیہ میں کنسیڈر ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کو بے نکاب ہونا چاہیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی انویسٹیگیشنز کیا کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کو بے نکاب کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہمارے ریپورٹر محمد محسن اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور محسن اس ساری صورتحال کا آہتہ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان بڑی گنز کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈارا جا رہا کراچی جسے روسل بلاد کہا جاتا تھا روش ہرنائیوں کا شہر کہا جاتا تھا پاکستان کا دل کہا جاتا ہے آج بھی آج بھی کراچی پاکستان کا دل ہے اگرچہ اس کی روشنائیاں گہنا گئی ہیں کراچی میں وہ صورتحال نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی ہر طرف چہل پہل اور خوشی کا ایک صورتحال ہوا کرتی تھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے ریپورٹر کے ساتھ رابطہ کریں لیکن ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا ہم کراچی اور ہیدر آباد جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں لاہور کی ایک سٹوری کی طرف لاہور کے اندر مغلپورا کے ام میں ایک شخص جو ہے ایک نوجوان جو ہے جس کی چھ ماہ پہلے شادی ہوئی چھ ماہ پہلے شادی ہوئی اس شخص کی اور اس کو قتل کر دیا گیا گولیاں مار کر گھر کے قریب ہی اسے قتل کر دیا گیا گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے کے اوپر پولیس ٹیشن ہے لیکن پولیس نے ان کی بات نہیں سنی اس مقتول وقاس کی ہمشیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کی بیوہ جو ہے چھ ماہ کی بیوہ جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی نہیں سوکی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور وقاس کا بڑا باپ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کیا حکومت پنجاب میں کوئی دادرسی کی کیا ان کا پوچھا کیونکہ خادمی علا کے دعوے تو بہت ہیں کہ میں بات کرتا ہوں قانون کی میں بات کرتا ہوں انصاف کی میں بات کرتا ہوں میرٹ کی کیا میرٹ ہوا اس حوالے سے دیکھیں یہ نیوز پیکج اور اس کے بعد ان لوگوں سے تفصیلی گفتگو کریں گے لاہور کے 23 سالہ نوجوان وقاس کا قاتل چار ماہ بعد بھی قانون کی گریفت میں نہ آ سکا وقاس کو مچھلی مارکٹ میں اس کے سسر سرور اور اس کے تین بیٹوں نے غیرت کے نام پر قتل کیا کچھ عرصہ قبل سرور کی بیٹی سمینہ گھر سے بھاگ کر وقاس کے پاس آ گئی جس پر وقاس نے سمینہ کے باپ کو کئی بار فون کر کے بتایا کہ ان کی بیٹی اس کے پاس موجود ہے چار ماہ بعد وقاس اور سمینہ نے شادی کر لی دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے کہ ایک دن وقاس مچھلی منڈی میں کام کر رہا تھا کہ عرفان کامران اور کاشف اپنے باپ کے ساتھ آئے اور وقاس کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا وقاس کے باپ نے پولیس میں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوائی مگر پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام رہی ملزمان رچنا ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں وقاس کے ورسہ نے ایس پی ڈی آئی جی کے پاس بھی ایف آئی آر جمع کروائی اور مدد کی اپیل بھی کی ہے وقاس کے ورسہ کی وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کو انصاف دلائے جائے کیمرامین حافظ عمران کے ساتھ سبتین علی سیون نیوز لاہور جیب نیوز پیکیج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سنگ دلی کے ساتھ وقاس کو جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور سریعام قتل کر دیا گیا اور قاتل دن دناتے ہوئے شہر کے اندر آج بھی رہ رہے ہیں اور پولیس میں اتنی جرت نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے وزیر قانون کی باتیں سب اس وقت مفروضہ محسوس ہوتی ہیں جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں وقاس کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ وقوع کیا ہوا اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں عجیب ہمیں یہ بتائیں گے کہ وقاس کو وٹے سٹے کی شادی کی بنا کے اوپر قتل کر دیا گیا آپ گھر کے بڑے تھے آپ نے کوشش نہیں کی کہ معاملات کو سلجھایا جا سکے میں اگزار شکرہ گالے تھی پھر میں بہت کوشش کی تھی جو دوے بچی آگئی ہے انہوں میں اطلاع کی تھی ساڑے کوڑا گیا انہوں لائجو انہوں کے ساڑے کابل نہیں اچھا نہیں کھڑنا میں اپنے ستفتوات سے صبح پھر پھونک کتا ہے ہسے کور سے چلے ہیں آجو انہوں کے اچھا نہیں ہوں اچھا نہیں ہوں اچھا نہیں ہوں ایسے بچی تھی کورت میں رجیادی ہوئی اپنے کار او شامنوائے نے پساڑے نالے نطورو یہ بھی گئی ہے کہ میری بچی گئی ہے اگلے دن اسی گئے ہیں جا کے دن بچی نو بارہ مجھے لئے انڈا ہے انہوں نے ساڑے ہی بسیت کی تھی یہ نو بسائے ہو یہ نو چھڑی ہو نا ہچا کہ نہیں بسا مانگے چھے ملے ہوئے نینو بس دی نو او دن بچی نو گھائی گلوٹ کر دا تھی لیکن او قسم کھا کے قرآن دی ساڑے نہ سلا ہوئی تے میرا بیٹا مچھی مار کے جا گم کرتا تھی جی آپ کے غم میں سیون نیوز بھی آئے شامل ہے اور آپ کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر رہا ہے اور ہاتھ گول گیا مار گیا ہاتھ ہاتھ گول گیا مار گیا دندن آتا ہویا جلا گیا وہ دو بعد بھی گئی ہونا ہم نہیں کہتے ہیں پلیکس تانا مغلب ہونا ساڑے آکچہ نہیں 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 کیونکہ میں غریب ہاں جس معاشرے کے اندر یہ میار ہو جائے اور جس معاشرے کے لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں جس معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ غربت اور امارت جو ہے وہ سٹیٹس سیمبل بن گئے ہیں وہ میار بن گئے ہیں جب آپ غریب ہیں آپ کی کوئی شنوائی نہیں ہوگا ایسے معاشرے پنپا نہیں کرتے وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے دعوے مہت زیادہ ہیں لیکن دیکھئے آج اس بوڑے شخص کی آنکھوں میں کیا آپ کو آنسو نظر آ رہے ہیں اس کی اولاد تھی جناب اس کی اولاد کو سرعام قتل کر دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا جرم کیا تھا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب آپ جواب دیں گے یا آپ کے آئی جی پنجاب جو ہے وہ جواب دیں گے کیونکہ جواب تو حکمرانوں سے لیا جائے گا یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ مقتول کی بہن موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بی بی آپ بتائیے کہ آپ کی ننن جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ واقعہ ہوا آپ کا جو بھائی ہے اس کو قتل کر دیا گیا قتل کرنے والے آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور کیا ساتھ صورتحال تھی کچھ بتائیے ہمیں یہ باج رہا میں اپنی مرضی سے آئی تھی اپنے گھر سے جی اور میرے گھر والا نے سمجھا کہ وقاس لے کیا آیا اسے آپ وقاس کی بیوہ ہیں جی آپ کی شادی کب ہوئی بی بی کب ہوئی آپ کی شادی ٹینشن کی وجہ سے اب تو مجھے یاد نہیں میں ہم جو بار ذکر ہوں آپ کی شادی ہوئی اور اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو اس بات کا رنج تھا آپ کو شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے گھر والے کیا انتہائی اقدام اٹھا سکتے جی آپ کو اس بات کا اندازہ تھا نہیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا آپ کو اگر اس بات کا اندازہ ہوتا تو تب بھی آپ یہ قدم اٹھا لیتی نہیں بہرحال جو ہوا وہ برا ہوا مقتول کی بہن جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں محترمہ یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا ماجرہ ہوا میرے بھائی کام کرتے تھے جی مچھیدہ کام کر دے سی میرے خواند نے آکے انہوں نے مار دیتا ہے اچھا قتل کر دیتا ہے آپ کے خواند کو اس بات کا رنج تھا کہ ان کی بہن کے ساتھ آپ کے بھائی نے شادی کر دی ہاں جی تو آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی انہیں سمجھانے کی بجانے کی برسر روزگار تھا آپ کا بھائی اور سارے ماملات بھی درست چل رہے تھے اور آپ کی آپس میں رشتے داریاں بھی تھی تو یہ ماملات تو سلجھائے بھی جا سکتے تھے کبھی آپ نے اپنے سسر یا اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی سمجھایا اسی بڑا بس نہیں مندے انہوں نے کہا اسی غیردہ بدلہ لینے اسی مارنے وہ کہاں اس خود آیا لینے اس نے ساڑی پہ انہوں اچھا یعنی کہ میرا بھائی لینے نہیں آیا انہوں وہ آپ خود آئیے چال کے میرے بھائی کھل انہوں نے کوٹ میریج کر لیے اس تو بعد انہوں نے میرے بھائی جا قتل کر دیتا ہے میرے تھے ظلم کر دے رہنے میرا خواہن مہاردار ہے اچھا تو آپ نے جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا تھا جو آپ کے اوپر تشدد ہو رہا تھا آپ نے اس کی رپورٹ نہیں لکھوائی کیونکہ وزیراعلا پنجاب کے تو بہت بڑے بڑے دعوے ہیں انہوں نے ومن پلیس ٹیشن الگ بنا دیا ہے صوبائی محتسب خواتین کا الگ کر دیا ہے خواتین کے خلاف کمپلینٹ جو ہے ان کے لئے ایک ادارہ الگ سے بنا دیا ہے تو آپ کی کسی ادارے نے شنوائی نہیں کی آپ کی بات کسی نے نہیں سنی میرے تھے بڑی نگرانی رکھ دے سن میں نو بار نیسی جان دیں دے کرو بار نیسی جان دیں دے یہ تو تاکہ اے اپنے کارہ لیا نو فون کر کے داسنا دوے کہ میرے تھے ظلم کر دے یعنی کہ میرا میاں مار دے میرے سسر نے مار ہے دیورانیہ نے دیورانیہ سب نے مار ہے میرے تھے ظلم کیتا ہے کہ تو ساڑیتی انہوں نے اٹھایا ہے تو ساڑیتی انہوں نے انزیاتی کی کروائی ہے یعنی کہ میرے پتا بھی نہیں میں لیدہ ریندی سی میرے تھے ہسگال دا پتا بھی نہیں جدو ہے آئیے میری وڈین آندہ آئیے میرے کاروں نے کہا گڑیا تیرے والا آئیے میں کہ نہیں آئی کیندی اور ناس گئی ہے میں پریشان ہو گئی تو آپ کے جو سسر اور اس کا جو آپ کا سسر اور جو آپ کا شوہر تھا ان کو پتا تھا کہ آپ کے بھائی کے مراسم ہیں آپ کی بھابی کے ساتھ ہاں جی آچھا تو انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی پہلے نہیں آچھا مقتول کی بیوہ کی طرف جاتے ہیں آپ کو آپ کے گھر والوں نے سمجھایا بجھایا تھا شادی سے پہلے کہ اس سے شادی نہ کرے یا آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ آپ اس شخص سے شادی کرنا چاہتی جی میں نے بتایا تھا کہ میں بقاس کو چاہتی ہوں اور میں نے اسی سے شادی کرنی ہے لیکن میری مرضی کے خلاف میرے جو ابو ہیں انہوں نے میری ماموں کے گھر انگریجمنٹ کر دی تھی اس لیے پھر میں آگئی ہم نے کوٹ میریج کر لی جی یہ انتہائی قدم جو ہے اس خاتون کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ اس کے والدین نے اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ شادی تیہ کر دی تھی یہ معاملات سلجھائے بھی جا سکتے ہیں یہ معاملات ایسے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر جگہ جب نظر آتے ہیں مقتول کے والد کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ نے کوشش کی آپ نے معاملات کو سلجھانے کی آپ نے اس کے گھر والوں کے ساتھ بات کی جس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اب یہ ہمارے کسی قابل نہیں رہی تو پھر آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ نے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی آپ پولیس کے ہائی اپس کے پاس گئے پولیس کے حال افسران کے پاس گئے ان کو جا کے اپنا مدہ سنایا آپ نے پوچھا ان سے کہ انہیں انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا کیا غربت اتنا بڑا جرم ہے اس ملک کے اندر کہ اگر یہ جرم ہے تو پھر ہر غریب کو فانسی پہ لٹکا دیا جائے سولی پہ چڑھا دیا جائے ہر غریب کو اگر غربت اس ملک میں اتنا بڑا جرم ہے تو سار ایف یو ڈانٹ مائنڈ آئی وانٹ سام ٹائم سپیکنگ ویڈیو سوڑو میرا وہاں مضلو تھی میں بہت کوشش کیتی ہے خدا باستے بچی تیرا دی ہوئے وہ تے کر سرنا چاہید ہے تو تو رشتہ دے سر ہونا کھرنا رشتہ میں نہیں دینا یہ بچی آپ آگئی کیا آپ کے لڑکے میں کوئی عیب تھا وہ پروفیشنل نہیں تھی وہ بازدت لڑکا تھی پندہ سوڑا 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 لنڈا تھی مچھی مارکیٹ سے اور میرے بڑا پیدا اچاسا تھی اس باتے میں بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہ کہا نہیں یہ جائے گی پھر وہ کران چکایا ہونے پھئی کران چکے تو کلی آئی ہے یا تیرے نار کو آئی ہے یہ نہ کہا میں خدا نوازر نارتر کر کے میں کلی آئی ہے وہ کھاہ دائی دے چھے کوئی حصہ نہیں پھر وہ کھران چکے بھی پھر وہ بچے مو گائے بہا نہ آئے وہ کھویا کر دے پھریا وہ چھوپ گئے کیوں چونکہ مالک نہیں تھا وہ قرائے دار تھا وہ کوا کرتا پہلا شپ گئے اگر میرے ذہن چنجا وہ اینات کام لے رہا تو میرے تین بیٹے اتھے تھا وہ بھی کول ہو جانے آپ نے پولیس کی عالی حکام سے رابطہ کیا پولیس کی عالی حکام سے پوچھا کہ انہیں کس جرم کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے کہ انہیں ہو یا کیا پا جی آج پھرنے یا کل پھرنے یا پرسو پھرنے یا ایا وقت آگیا چھے مینے گودر گئے کسی نہیں پھڑیا کسی نہیں پھڑیا اور اسی ایتھ جگہن انسان پسانے سب جندر باہب جوڑ آئیاں پسانے کوئی داد رسی کرو بے شک میں گریبا لیکن انہ گریبا مارنا نیچاہی گا میرا برا پیدا ساتھا کوکے لیا گیا اور دوسرے بچے جڑے نے انہیں ملکا کرکے ہیں اور وہ ٹی مل دی ہے نہیں مل دی جنہاں کماؤنا ہے انہیں باہر ہی نہیں جانا کھانا کیتے ہوئے مقتول کی بیوہ سے بات کرتے ہیں محترمہ یہ بتائیے کہ اب آپ کی رہائش کہاں پر ہے کہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سسرال میں اپنے مقتول شوہر کے گھر پہ رہ رہے ہیں جی میں اپنے سسرال والوں کے پاس ہوں تو جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے تو بہت سارے خواب دیکھے ہوں گے بہت سے حسین سپنے اور بہت سے ارمان جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں آپ کے دل میں بھی اسی قسم کے ارمان ہوں گے جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے شوہر کو آپ کے بھائیوں اور آپ کے والد نے قتل کر دیا آپ کو بیوہ کرنے والا کوئی اور نہیں آپ کے اپنے سگے رشتہ دار آپ کا اپنا خون ہے تو کیا بھی تھی آپ کے اوپر کیا تاثرات تھے آپ کے کیا کیفیت تھی آپ کی جب میں نے سنا تھا میرا دل چاہتا تھا بھی میرے سامنے ہو تو اس کا بھی یہی حال کروں جو اس نے میرے شوہر کا کیا ہے جی تو اب کیا صورتحال ہے گزر بسر آپ کا کیسے ہو رہا ہے کون کمانے والا ہے کس طرح آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں میرے سسر ہے ریلوے کے ملازم ہیں انہیں پینشن ملتی ہے تو اس لیے جی ناظرین آپ نے بپتہ سنی اس غریب خاندان کی اس بیوہ کی بات آپ نے سنی جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی نہیں تھی چھے ماہ خاتون دلہن جس کو بیوہ کر دیا گیا اور بیوہ کرنے والا کوئی اور نہیں اس کے اپنا حقیقی خون اس کا باپ اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس کے اس کو بیوہ کرنے والوں میں شاول تھے یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد ہم اپنے رپورٹر سبتہین علی سے بھی بات کریں گے جبکہ ماہرینی قانون اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس اشیاء کے اوپر بات کریں گے کہ کیا اس ملک کے اندر غربت اتنا بڑا جرم ہے اور اگر یہ جرم ہے تو پھر پاکستان کے ہر غریب کو سولی پہ مسلوب کیوں نہیں کر دیا جاتا کیوں نہیں انہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جاتا اگر غربت اس ملک کے اندر اتنا ہی بڑا جرم ہے ان تمام اشیوز کے اوپر بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ موجود موسیقی